بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو ہماری کچن میں استعمال ہونے والے ہمارے گیس کے چولے کو کور کرنے کے بارے میں ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر سٹینز تو بیسکلی ہم نے ان سٹینز کو کور کرنا ہے تاکہ ہمارا چولہ جو ہے وہ خراب نہ ہو میں نے پہلے یہ کور کیا ہوا ہے فائل پیپر سے تو میں اس کو اتار رہا ہوں اور اس فائل پیپر کو چولے کے اوپر چڑھانے کا طریقہ ہم اس میں دیکھیں گے تو یہ فائل پیپر ہے یہ ہم اس کے اوپر اس طرح بچھائیں گے بچھا کے اس کے اوپر مطلب پراپر جو لیندھ ہے جتنی میئر کر کے ہم اس کے بعد اس کو کٹ لیں گے کٹنے کے بعد ہم اس کو سیٹ کریں گے اس کے اوپر فکس کریں گے اب سامنے سے ہم نے ایلومینیم فائل پیپر جو ہے اس کو فکس کر لینا ہے سائیڈز پہ بھی بیک سائیڈ پہ جو اس کی لیندھ ہے اگر چولہ آپ کا زیادہ بڑا ہے تو بیک سائیڈ سے جو ہے وہ آپ اس کو بشک کور نہ کریں لیکن فرانٹ سائیڈ سے جو ہے وہ کور کر لیں کیونکہ مین جو سٹینز وغیرہ ہوتے ہیں جو گھی کے دودھ کے یا سالن وغیرہ کے جو داگ دھبے ہوتے ہیں چولے کے اوپر وہ یا تو فرانٹ سائیڈ سے یا چولے کے بلکل نیچے جو برنر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سٹینز ہوتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے آپ فائل پیپر چڑھا لیں تو جیسے ہی زیادہ گندہ ہو تو اس کے بعد آپ فائل پیپر چینج کر لیں اب سائیڈز پہ جو ہے وہ آپ ٹیپ لگا سکتے ہیں سائیڈز پہ اوپر سے اور فرانٹ سے آپ ٹیپ لگا کے اس کو چپکا لیں تاکہ یہ فکس ہو جائے اس کے اوپر چولے کے اوپر اب عام طور پر جو ہے چولے اتنے گندے ہو جاتے ہیں کہ جب آپ ان کو صاف کرتے ہیں براغ سے صاف کرتے ہیں چوری سے صاف کرتے ہیں یا کوئی بھی کیمیکل سے صاف کرتے ہیں تو صاف نہیں ہوتے یا بہت زیادہ دیر لگ جاتی ہے تو سب سے بیسٹ طریقہ جو ہے اس کو آپ کے چولے کو صاف رکھنے کا جو ہے وہ ایلومینیم فائل پیپر ہے اب یہ جو ایلومینیم فائل پیپر کا رول ہے یہ تقریباً تین سو کا ملتا ہے مارکیٹ میں ٹھیک ہے کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن تین سو کا ایبریج جو ہے یہ مل جاتا ہے اور اس کو عام طور پر جو ہے کھانے وغیرہ کو باربیگیو وغیرہ کرتے ہیں اس کو گرم رکھنے کے لئے بھی اسمال کیا جاتا ہے دھمپوکتو وغیرہ اس کو کور کرنے کے لئے بھی اسمال کیا جاتا ہے یہ بہت ساری چیزوں میں جو ہے اسمال کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ چولے کو ہم کور کرنے کے لئے کیسے استعمال کرتے ہیں اب یہ جو برنر کا میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے یہ چولے کا جو ناب ہوتی ہے اس کی اور برنر کی وہاں پہ کٹنگ کر کے تو اس کو فکس کر دیں گے تو چاروں سائیڈ سے جو ہے یہ کور ہو جائے گا اب یہ جو اس کے بٹن ہے چولے کے جہاں سے آپ آن آف کرتے ہیں تو اس کی بھی آپ نے کٹنگ کر لینی ہے اس کے مطابق تو اگر یہاں سے اس کے بعد ہم نے فکس کر دینا ہے اس کو ٹیپ لگا کے جو ہم نے کٹنگ کر کے اوپر ناب سے جو ہے اگر پھٹ جاتا ہے جس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہاں سے کوئی پیس جو ہے وہ کٹ جاتا ہے تو آپ ایکسٹرا پیس جو ہے وہ یہاں پہ جوڑ سکتے ہیں پیسٹ کر سکتے ہیں اب گم کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ اچھا جو ہے وہ ہے ٹیپ کے ساتھ آپ جوڑ لیں تاکہ ایزیلی جب آپ اس کو ریموو کرنا چاہیں فائل پیپر کو تو ایزیلی آپ ریموو بھی کر سکتے ہیں تو اب سائیڈ سے جو ہے بلکل سیدھا سریٹ چونٹ وغیرہ نہیں آئے تو کوشک کریں بلکل سیدھے سے پلین فارم میں جو ہے اس کو جوڑیں اور ٹیپ کے ساتھ اس کو پیسٹ کر دیں ٹیپ اس کے ساتھ پیسٹ کر دیں تو ایزیلی آپ اس میں جو ہے وہ صاف صفائی جو ہے آپ نے کچن کی رکھ سکتے ہیں آپ کا جو چول ہے جو سٹوپ ہے وہ صاف رہ سکتے ہیں جیسے سٹینز وغیرہ زیادہ ہوں تو آپ اس کو ریموو کر کے تو آپ جین کر سکتے ہیں پیپر اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں تینکیو زو مچ